اللہ الرحمن الرحیم ایساوں میں مقوضہ مکروں مرپس ounce ملکلوں کھانی ایک تو مرتفتeronی ہے مرپس اوائل کوچھنے ملکا لیا سوٹی ہے سوٹی ہے ملکا لیا اس میں جیساہ کھانی ملکا لیا ایسا کو ملکا لیا ملکا لیا ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ہے ایک پرپل پیاز آج کل جو پیاز آ رہی ہے نا وہ بڑی بہترین ہے بہت کڑوی سی پیاز ہے پرپل کلر کی اور یہاں پر میں لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے میتھرے میتھی دانا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بادام بھی ہیں اور چھلکے بھی ہیں یہ آپ کے بالوں کو گرو کرے گا اور مضبوط بنائے گا شمپو یوز کر کر کے بال جو جاتے ہیں بلکل پتلے ہو جاتے ہیں اور آپ کے نا سب سے زیادہ تو نا آپ کے ہیر فال کو روکے گا تیزی کے ساتھ کیونکہ میں خود بھی میں نے لاسٹ یر یہ بنایا تھا کافی میرا چل گیا تھا نا یہ آئل تو آپ نے اس کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی لگانا ہے اور یہاں دیکھیں آدھا میں نے چھوٹی بوٹل میں آئل ڈال لیا ہے اور آدھا میں نے پین میں استم ڈال دیا ہے آئل اس میں میں نے ڈال دیا ہے بادام چھلکوں سمیت پوری پیالی آپ نے دیکھی ہے بھر کے لیے میں نے اور میتھرے ایک ٹیبل سپون اور یہاں پڑ لے لیا ہے میں نے ایک پیاز پیاز یہ تقریبا درمیانی سائز کا ہے لیکن آپ بڑا بھی لے سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے پرپل پیاز آج کل بہت بہترین آئے میں اور اس میں اتنا کڑواپن ہوتا ہے اتنا جوس ہوتا ہے اور مویسچر بہت ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ پیاز کا پانی بھی سر پہ ہم لگا سکتے ہیں لیکن اس کی سمیل بہت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایچنگ بھی کرتا ہے باز کو نا لیکن آپ اگر اس طریقے سے پیاز کو ایڈ کرتے ہیں بناتے ہیں آئل کو تو آپ خود دیکھیں گے بہت واضح فرق آپ کو فیل ہوگا اس تیل میں کوئی سمیل بھی نہیں ہوگی یہاں پر سب چیزوں کو ڈال کر میں نے رکھ دیا ہے اور میں نے درمیانی آج پر اس کو دس منٹ کے لیے پکایا تھا اور اس کے بعد بلکل لو فلیم جیسے ہم چاول کو دم پر رکھتے ہیں نا اتنا میں نے آنچ کر دی تھی اور تقریباً یہ آئل آپ نے ٹیڑ گھنٹہ پکانا ہے آپ یہ دیکھیں جب دس منٹ کے بعد یہ آئل اس طریقے سے گرم ہو گیا اور اس کے اوپر یہ جھاگ کس چیز کی آئی ہے پیاز بھی پک رہی ہے میتھرے بھی ہیں آئل کا اپنا جب ہم آئل کو پکاتے ہیں سرسوں کے تیل کو اس کا اپنا بھی جھاگ ہوتا ہے تو یہ جھاگ جب اوپر آگئی مجھے لکہ تیل بچے سے گرم ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں نے بلکل دانے پر بلکل لو فلیم جیسے آج کر دی ہے تاکہ ڈیڑ گھنٹے یہ جتنا اچھے سے پک سکتا ہے نا آئل پکے تاکہ اس کے جتنے منڈرلز ہیں پیاز کے میتھرے کے اور جو ہم نے بادام ڈالا ہے وہ بلکل ہم نے بلیک کر لینا ہے پکا کے اس کو کالا کر لینا ہے جس طرح بلکل جل جائیں گی نا یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہم نے اس آئل کو جو ہے استعمال کرنے کے وہ ہمارے قابل ہو جائے گا اس آئلز کو نا آپ نے فنگرز کے ساتھ جب یہ ریڈی ہو جائے گا آپ اپنی روٹس میں لگائیں اتنا اس کا زبردست ریزلٹ ہے نا میں خود اس کو لگاتی ہوں اپنی بیٹی کے سر پہ بھی میں یہی والا تیر لگاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی آدھے گھنٹے کے بعد کیونکہ لو فلیم پہ ہم اس کو بنا رہے ہیں تو پیاز کا کلر ابھی بھی چینج نہیں ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج کل جو پیاز آیا بہنا وہ پکنے میں بہت ٹائم لے رہا ہے بہت گیلا گیلا پیاز ہے مویسچر بہت ہے لیکن ویسے بھی ہم اس کو بہت لو فلیم پہ بنا رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹا لکا تھا اس کو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ان کو جلنے میں بادام کا جو بادام ہوتے ہیں وہ جل گئے تھے لیکن ان کے چھلکے جو تھے وہ اتنے نہیں جلے تھے اچھا جو میرے پاس چھلکے تھے نا بیاز کے وہ بھی منس میں ایٹ کر دیئے تھے آپ دیکھیں بلکل پک کے ہر چیز کالی ہو چکی ہے بادام بھی بیاز بھی اور میتھرے بھی اور صرف باداموں کی جو چھلکے ہیں نا انہوں نے اپنا کلر اتنا چینج نہیں کیا لیکن تھوڑا بہت انہوں نے اپنا کلر چینج کیا ہے اور تقریباً اس آئل کو پکتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اتنا آپ نے بنانا ضرور ہے اب یہ پک پک کے آئل جو ہے تھوڑا سا پتلا ہو گیا جیسے پانی کی فارم میں آپ کو لگ رہا ہے لیکن نہیں جب یہ بالکل تھنڈا ہوگا یہ ہاں ٹھک ہو جائے گا اور میں نے یہاں سٹیل کا برتن لیا ہے اور سٹیل کی ہی میں نے سٹینر لیا ہے کیونکہ آئل بہت گرم ہے اس پلاسٹک کا آپ لیں گے تو جل سکتا ہے برتن بھی اور سٹینر بھی تو کوشش کریں سٹیل کا ہی لیں اور جب میں اس کو چھان لوں گی بہت اچھے سے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کنٹینر میں میں اس کو شفٹ کر دوں گی ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ ایک کریم کی میرے پاس بوٹل ہے فل سائز کا جار ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو کے ڈرائے کر لیا ہے جب ہمارا آئل یہ سٹیل کے برتن سے تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو اس کے اندر شفٹ کر کے رکھ دیں گے پھر اس میں سے ہی ہم یوز کیا کریں گے اور کیوں میں اس جار میں اس آئل کو شفٹ کروں گی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے اور یہ دیکھیں جی میں نے ایک بڑی سی چھنی میں یہ باقی چیزیں بھی اچھے سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنے اچھے سے سب چیزیں جل چکی ہیں آئل ییلو سے یا مسٹرڈ کلر سے تقریبا ریڈش فارم میں آ چکا ہے اس کو بہت اچھے سے تھنڈا میں ہونے دوں گی ابھی آپ اس کو یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کلر اس کا چینج ہوا ہے اس کو اچھے سے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو شفٹ کر لیں گے اپنے پلاسٹک کے کنٹینر میں گرم گرم اپنے پلاسٹک کے کنٹینر میں اس کو نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میرا آئل تھنڈا ہو چکا تھا میں نے اس میں ڈال لیا ہے اچھا یہ اوپن اس کا جو ہے نا زیادہ بڑا ہے نا اس کا بوٹل کی طرح باریک سا مو نہیں ہے اس جار کا تاکہ اس کے اندر میری فنگر اچھے سے ڈپ ہو سکے کیونکہ جب آپ فنگر ڈپ کر کے اپنی روٹس میں ہیر کو اپلائے کرتے ہونا وہ بیسٹ فیو ہوتا ہے تھیل لگانے کا روٹس کے اندر اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر زیادہ ٹھنڈا ہو آپ کو لگتا ہے نیم گرم کر کے بھی آپ اس کو یوز کریں لیکن اس سے اتنا اچھا سا آپ فنگر ڈپ کر کے آرام سے اپنی روٹس میں سیر کو اپلائے کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ آپ لوگوں نے لازمی اس تھیل کو استعمال کرنا ہے کیونکہ جب ہمارے پاس یہ بوٹل میں آئل ہوتا ہے تو اس کا یہ وائدہ ہمیں نہیں ہوتا یہ صرف ہمارا تھیل ہماری ہتیلی پر آتا ہے اور ہتیلی سے تھیل فنگرز کے ساتھ اٹھا اٹھا کے روٹس میں لگانا بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے آپ اس کو اسی طریقے سے جار سے لیں اور اپنی روٹس میں اپلائے کریں ضرور اس تھیل کو آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے بہت بہترین اوائل ہے میں خود اس کو یوز کرتی ہوں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے ہیروائل اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے کنٹ 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 مجھے کنٹ